دعوت بھی دے رہے ہیں تو اس کے اندر بھی احسان کریں کسی کو دل دکھانے والی بات نہ کریں اسلام بھی کس کے سامنے پیش کریں تو اس کو بھی اچھی طریقے سے پیش کریں اس سے نہیں کہ بس اس کے اوپر آپ نے جو فتاوے شروع کر دی یہ فلاں یہ کافید یہ مجھلک یہ لانا اس کے اندر بھی احسان کریں اس کے تعلق سے بھی اللہ نے خود فرمایا سورہ نحل سو نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پچیس کے اندر کے اگر تم لوگوں کو بلا ہو لوگوں کو نیک نصیت کے ساتھ اور اگر ان سے تم سے اگر کچھ باتچیت میں اگر کچھ بھیس بھی ہو جائے کسی مسئلہ کے اندر تو اس کے لئے بھی پھر جو ہے تم کیا کرو بھی لہتی ہے حسن کہ ان کے حسن احسن طریقے سے ان سے بات کرو یہ نہیں کہ آپ ان پر بھڑک جاؤ اس کے اندر بھی احسان کرو دعوت کے اندر بھی تم احسان کرو اس کے اندر بھی احسان کا معاملہ کرو اور اللہ کی رسول اللہ dramatic نے کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ میں بات ہو رہی ہے یہ سب کے ساتھ میں حسن کا معاملہ ہے کیونکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ کی جب فتح مکہ پر آئے تو یہ سے تو نہیں کہ سارے جب سارے وہاں مسلمانی تھے دوسرے بھی تھے مشرق بھی تھے وہاں پر اس کے بعد بھی اللہ کی رسول اللہ سلی اللہ نے آ کر سب پر حسن کر دیا نہیں تو سب کو معلوم تھا سب جو تھے مکہ میں ان کو پتا تھا کہ آج ہی آگئے راجے سب کو ختم کر دیں گے کیونکہ ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا ان کے باپ داداؤں کو ہم نے قتل کر دیا ان کے چاچا کو ہم نے قتل کر دیا ان کے دوستوں کو ہم نے قتل کر دیا رشتہ داروں کو ہم نے قتل کر دیا یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں لیکن آتیس ہی کیا کہا کہ آج سب محفوظ ہے احسان کیا سب کے اوپر جو گھر کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے ابو سوفیان کے اندر ہے جو سب سے بڑا دشمن تھا سب سے زیادہ فنڈنگ کری جس نے کم سے کم 20-21 سال تک پوری فنڈنگ جتنی بھی جنگیں ہوتی تھی سب کب پیسہ وہی لگاتا تھا تو اس کے بعد بھی کہا کہ جو ابو سوفیان کے گھر کے اندر ہے وہ بھی محفوظ ہے ان کو بھی تو احسان کیا تو احسان ہر چیچ کے اندر احسان کیا اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ ایسا واقعہ آپ کو دونڈے نہیں ملے گا پوری اتیاز کے اندر بچٹی پڑ جائیں پانچ ہر سال کا اتیاز پڑ جائیں آپ کو ایسا معاملہ نہیں ملے گا کہ کوئی جو اگر ایسے فاتح بن کر آتا اور سب کو معاف کر دے جبکہ ہم معاملہ پڑتے تو ایسا معاملہ ہم کو ملتے ہیں ہسٹری کے اندر کہ اگر کوئی فتح کر کر کہیں آتا آتا تو ہر چیچ کو ختم کر دیتا جو اس کے سامنے آتا پیڑ خودے جلا دیتے ہوں مکانات کو توڑ دیتے تھے گانوروں کو مار دیتے تھے عورتوں کو گلام بنا لیا کرتے تھے تو ایسا معاملہ ہم کو سم ملتا اور کئی واقعات ملتے ہیں ایک ہی واقعہ نہیں ہے صحابہ کے واقعات ملتے ہیں جنگیر یرموک کا واقعہ اور ایسا واقعہ تو آپ کو کئی خواب و خواہل میں بھی نہیں ملے گا کہ ایسا واقعہ ہے جو احسان کا واقعہ ہے احسان کرنے کا واقعہ ہے کہ اس کے اندر جنگیر یرموک کے اندر آتا ہے کہ اس کے اندر جب جنگ ہو جاتی ہے اور پھر رات ہو جاتی ہے سورج جوب جاتا پہلے یہی ہوتا تھا کہ جب سورج نکلتا لڑائی چلو اور سورج جوبتا لڑائی بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ اپنے جکمی ساتھیوں کو لوگ ڈھونڈنے جائے کرتے تھے اور اس کے اندر جب صحابہ بھی ان کے دیکھنے گئے کہ شاید کوئی جندہ ہو یا گائل ہو تو ان کو اٹھا کر لائے جائے تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ ایک کھرانی کی آواز آ رہی تو مسکیزہ لے کر گئے پانی لے کر کہ کوئی پیاسا ہو یہ دن بھر وہاں پہ بہت بڑی گرمی ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ کہیں کھرانی کی آواز آ رہی ایک کی پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ پانی پانی ہو وہاں پر چلہ رہے تھے تو ان کو پانی پلانے لگے جیسے ہی وہ مسکیزہ ان کی طرف کیا اور دور سے پھر آواز آئی ایک اور کرہانے کی وہ بھی چلا رہے پانی پانی تو یہ ان سے کہہ رہی کہ جاؤ اس کو پلاؤ میرے بھائی کو زیادہ جگت ہے حالانکہ یہ خود دن بھر کی پیاز کے شدت سے تو ان کے پاس گئے تو پھر ایک اور کرہانے کی آواز آئی تو پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں تم اس کو پلاؤ پہلے تو ان کے پاس ہو گئے لیکن اس کے بعد جیسے ہی پہنچے تو وہ شہید ہو گئے انتقال ہو گئے پھر جب وہ واپس آتے ہیں کہ چلو یہ تو ان کو پلا دوں ان سے پہلے گئے تو ان کے پاس آ گئے تو وہ کبھی شہید ہو گئے پھر وہ واپس پہلے والے کے پاس تھے تو وہ بھی مر گئے احسان اپنی موت آ رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی احسان کہ اس پر احسان کرو پہلے اس کو پلا تو یہ واقعات ہیں ہمارے پاس میں سنے آئے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس میں سے اگر ایسا ہو جائے اس کا میکی رہا ہوں ایک پرسنٹ بھی اگر ہمارے ماشرین کے اندر ایمپلیمنٹ کر دیں تو ہمارے معاملے سارے درست ہو جائے ان افرس ساری ہمارے اندر ختم ہو جائے